پیٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہی آج انہیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے نیب ترمیم کے حوالے سے یہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کا ردم کرا دینے کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی جس میں دور اس قبر عدالت نے بانے پیٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور آج انتظامی کے جانب سے انتظامات مکمل کیے گئے اور اب انہیں سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اس وقت نیب ترامیم کے حوالے سے سماعت جاری ہے اور بانے پیو ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا ہے نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے حوالے سے یہ پیشی ہے جس پر دو دن پہلے جب پانچ رکھنی لارجر مینج نے اس کے اس پر سماعت کی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانے پیو ٹی آئی کو جیل انتظامیاں temام تر انتظامات مکمل کرے اور انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرے ایٹرنی جنرل کو اس حوالے سے حکامات جاری کیے گئے تھے اور ان کی جانب سے یقین دھیانی کروائے گی تھی کہ آج سولہ تاریخ کو جب سماعت ہوگی تو انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا جائے گا اور اب جب سماعت ہوئی تو انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا اسے پہلے جیل انتظامیہ کے جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے اور آج پانچ رکنی لارجر بینچ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کلادم کرا دینے کے حوالے سے جو اپیل ہیں ان پر سمات کر رہا ہے اور بانے پی ٹی اے کو ویڈیو لنک کے ذریعہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس وقت سمات جاری ہے جسٹس چیف جسٹس کازی فائی عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ اس وقت سمات کر رہا ہے سمات دکانے کا فیصلہ پانچ رکنی بینچ کرے گا آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کلادم کرا دینے کے خلاف اپیل ور سمات ہو رہی ہے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فہیم مختلف مارسات موجود ہے فہیم بتائے گا سمات شروع ہو چکی ہے جی بالکل سپریم کورٹ اپ پاکستان میں جو نیب ترمیم کلادم کرا دینے کے خلاف اپیل ور سمات ہو رہی ہے ان کو پر سمات ہے وہ جاری ہے کہ جسر پاکستان جسر قاضی فائزیسہ کی تربراہی میں پانچ رکمی لارجر بینچ اس وقت کی سمات کر رہا ہے جس میں جسر پویل و دین جسر پر مین اللہ اور جسر پر نظر ریزی جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہیں جبکہ وانی کی کے ویڈیو لینک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے جو ہیں وہ سمات میں وجود ہیں جبکہ جسر پاکستان جسر قاضی فائزیسہ نے اٹوری جنرل پاکستان مصور نور انہوں نے امان کو جو ہے وہ روستم پہ بلا لیا ہے اور اٹوری جنرل اس وقت دارات کے سامنے پیش ہیں جبکہ حکومتی وکیل جو ہیں وہ مکنوم علیخان کی روستم پر آ گئے ہیں اور سمات کرسکتہ باز آفت پر طور پر شروع ہو چکا ہے اور آج حکومتی پیٹی آئی کے جانب سے جو ہے وہ جلائل پیش کیے جائیں گے جبکہ درستہ سمات پار بانی پی کو دیا گیا تھا اور تمام ویڈیو لنک کی دزامات کرنے کی طاعت کی گئی تھی تو اب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ہی اس وقت حضرت میں موجود ہیں اور انہوں نے جو کہہ وہ سٹائی بلو قدر کی شرٹ پین رکھی ہے اور اس کے ذریعے پی ٹی آئی اس وقت موجود ہیں جب کتی جیسے پاکستان نے ٹارنی جنرل سے استفار بھی کیا کہ کیا جو ویڈیو لنک وہ چل رہا ہے تو ٹارنی جنرل کے وقیل مقلوم علی خان وہ دلائل دینے کے لیے سپر پروسم برا گئے ہیں اور ان کے دلائل جو اب شروع ہوں پر پشتے ہیں اچھا فہیم یہ بتائے گا گزشتہ سمات براہ راز دکھائے گی تو آج براہ راز دکھانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کیا گیا دیکھیں جو جتنی بھی سماتیں ہوتی ہیں جو جیسے پاکستان تبراہی کرتے ہیں ان کی سماتیں جو ہیں وہ لائیو سٹیم ہوتی ہیں جو کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے چینل ہے وہاں سے لیکن آج جو سمات اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھی لائیو سٹیم کی جائے گی لیکن پھل وقت اس کی لائیو سٹیم آن نہیں ہو سکی البتہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس وقت جو ہے وہ عدالت میں پیش ہیں اور وہ عدالت میں موجود ہیں اور یعنی جیل میں جو کہ وہ موجود ہیں تاہم وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہیں حافظ ہیں تو وہ سکتا ہے جو بانی پی ٹی آئی شرکت کی وجہ سے جو ہے وہ لائیو سٹیم نہ کیا جا رہا ہو تاہم سمات اس وقت جاری ہے اور جو حکومتی یا وفاق کی جو وکیل ہے مخلوم علی خان وہ اس وقت روز فرم کے اوپر موجود ہیں اور وہ اب اب اس پر بعدہ سب لائیل کا جو آغاز کریں چاہ فہم یہ بھی بتائے گا تحریک انصاف کے دیگر کون کون سے رہنما اس وقت دادالت میں موجود ہیں دیکھیں تحریک انصاف کے تقریباً تمام جو رہنما ہیں وہ اس وقت دادالت کے اندر موجود ہیں جن میں ڈیالا پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں وہ آ وہ بھی اس وقت دادالت کے اندر موجود ہیں وہ انپورٹ کے اندر آج کچھ درک کچھ دییا وہ کے آئی تھی اس کے علاوہ احضی تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہے جن میں آف ایسل جرد ہون bundیر افتاراگستان میں جو اپوزیشن ریڈر ہیں شدی پراز اس کے علاوہ سابق رجیبٹی جیرمنٹ چینل مرزا فریدی وہ بھی اس وقت سپریم گوٹ آف پاکستان میں موجود ہیں علی محمد خان سمیت بابا روان اور جو دیگر پی جی آئی کے رہنما ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور جب وہ سپریم گوٹ آف پاکستان میں آ رہے تھے تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ آج لائف سٹیمنگ ہوگی اس کی سماعت کی سپسیبلی پراز جانب سے کہا گیا کہ انشاءاللہ امید تو ہے ہائی لیول سے اگر آرڈر ہیں صرف ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ لائیو آہ کہ ہم اب سماعت جاری ہے کہ ہم اس کو سٹیم لائن ہے جو لائیو سٹیم میں وہ نہیں کیا جا رہا براہ رات اس کو آہ نشد نہیں کیا جا رہا اب جو کمرہ عدالت ہے اس کی حد تک ویڈیو لنک جو پربانی پی ٹی آئی موجود ہیں اور جو دیفت رامیم کی اپل عدم قرار دینے کا وردہ سپریم گوٹ کا فیتلا تھا اس کے جو پر جو وفاق کی اپیل تھی اس کے اوپر سماعت ہے جو جا رہی ہے اور پانچ رکمی سپریم گوٹ آف پاکستان کا لارڈر بینٹ ہے اچھا فہیم یہ بتائے گا اس وقت روسترم پر کون موجود ہے اور کن کی جانب سے اس وقت دلائل دیا جا رہے ہیں سب سے پہلے دلائل کا آغاز کس نے کیا دیکھیں چیزیں پاکستان جسے تازیف آزیستان نے جو وفاق کے وقیل ہیں مصنون علی خان ان کو انہوں نے روسترم پر گلائیا اور دلائل کا جو آغاز کر دیا ہے کیونکہ یہ اپیلیں جو ہیں وفاق کی جانے سے دائر کی گئی تھی کیونکہ سپریم گوٹ آف پاکستان نے نیت کامین کو کل ادم قرار دیا تھا تو اس کے خلاف یہ اپیلیں دائر کی گئی تھی تو پانچ رکمی بلاجر بینچ ہے وہ بنایا گیا تھا تو اب وفاق کی جانے سے پہلے ان کو سنا جائے گا دوستہ سماعت کے دوران جو ہے وہ جسٹ آہ اتر منلہ کی جانے سے جب پی ٹی آئی جو پیمبر کسی درخواست گزار تھی اور بانی پی ٹی آئی اس کے درخواست گزار تھے تو ان کی درخواست تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی یہاں پر قیشوں کا دلائل دینے کا جو موقع پران جس کے